موسیقی یہ دو عدد پیاز کٹ کے رکھے ہیں میں نے عدد لسن کا پیسٹ ہے اور یہ چکن تینڈے میں نے چھیل کے کٹ لیے تھے حلدی لال میرش نمک اور یہ ٹیماٹر کٹ کے رکھے ہیں ہرہ دھنیا ہے اور ہری میرچے ہیں اس کے علاوہ یہ سب سے پہلے جی میں پیاز ڈال رہی ہوں فرائے ہونے کے لیے تو پیاز فرائے ہونے کے بعد پھر میں باقی جو سپائسز ہیں وہ اس میں ایڈ کروں گے اس کا ایک خاص سیکونس نہیں ہے کہ آپ کونسی چیز پہلے ڈالیں بعد میں ڈالیں سبزی میں خاص طور پر آپ ساری چیزیں کٹھی بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ اس کی سمیل کا مسئلہ نہیں ہوتا آپ کو بھونائی نہیں کرنی ہوتی زیادہ لیکن اگر آپ اس میں چکن ڈال رہے ہیں اور اس کی گریوی بنانی ہے تو پھر آپ وہ چیزیں پہلے ڈالیں گے جو کہ جلدی نا گلنے والی ہوں جو گلنے والی ہوں ان کو بعد میں ڈال دیں گے اور پیاز ویسے اگر اس کو فرائے کر لیں تو اس کی بڑی زبردست خوشپو آتی ہے گریوی بڑی اچھی بنتی ہے ایسی ایڈر گلسن کا پیسٹ ہے اس کو بھی اچھے سے ہمیشہ بھوننا چاہیے کہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے اور اس کے علاوہ ٹاماتر ہیں تو ٹاماتروں کو بھی آپ بھاری کٹ کے ان کو بھی آپ پہلے ہی ڈال دیں اور اچھے سے گلا لیں تاکہ ان کی اچھی سی گریوی بن جائے ویسے تو آپ گرائنڈ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو گرائنڈ کر کے ڈالتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ کسی حد تک اس میں کچھاپن رہ جاتا ہے پانی بالکل خوشک نہیں ہوتا تو یہ جی میرے پیاز براؤن ہو گئے تھے اب میں نے اس میں ٹاماتر ایڈ کر دیئے تھوڑا سا میرا مسالہ جو ہے وہ لگ رہا تھا تو میں اس میں دھوڑا پانی کا چھینٹا دوں گی اور اس کے بعد باقی چیزیں میں اس میں ایڈ کروں گے اب جی میں اس میں باقی چیزیں ایڈ کروں گی ادھر گلسن کا پیسٹ ہے وہ میں ڈالوں گی ایک چمچ ٹاماتر میں نے دو کاٹے تھے اور دو درمیانے سائز کی ٹاماتر تھے دو درمیانے سائز کی ہی پیاز تھی اور یہ میں نے جی ایک چمچ جس میں ادھر لسن کا پیسٹ ایڈ کر دی ہے ادھر لسن کا پیسٹ جو ہے وہ میں تین چار دن کا بنا کے فریج میں رکھ لیتی ہوں زیادہ جو ہے وہ میں سٹور نہیں کرتی زیادہ فریز نہیں کرتی میں تو یہ اب لال مرچے جائیں گی اس میں حلدی اور نمک کیونکہ میرا خراب نہیں ہوتا لیکن پھر بھی وہ جو فریش کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ جو آپ فریز کرتے ہیں اس کا وہ والا ٹیسٹ نہیں ہوتا اور اس کی بہت بھنائی کرنی پڑتی ہے کہ وہ کہیں بھی کچھا بننا رہے تو میں پھر دو یا تین دن کا جو ہے وہ میں کٹھا مسالہ بنا کر رکھ لیتی ہوں اور اس کے بعد پھر فریش بنا لیتی ہوں تو یہ جی ساری چیزیں میں نے ایڈ کر کے اب تھوڑی دیر کے لیے ڈھکن بند کر دیں گے تاکہ مسالہ اچھے سے بھون جائے تو یہ جی میرا چکن اور ٹینڈے بھی بھون چکے ہیں میری جو ویڈیو وہاں کی وہ نہیں بنی تھی جب میں نے چکن ایڈ کی ہے اور ٹینڈے ایڈ کی ہیں مجھے لگا کہ یہ ویڈیو بن رہی ہے لیکن ویڈیو آف ہو گئی تھی تو وہ والا پارٹ جو ہے وہ میس ہو گیا تو میں نے مسالہ جب اچھے سے بھون گیا تھا میرا اس میں میں نے چکن ایڈ کر دیا تھا اور چکن کو اچھی طرح سے بھون گیا جب اس کا پانی بلکل خوشک ہو گیا پھر میں نے اس میں ٹینڈے ایڈ کی ہے اور ٹینڈے بھی آپ نے اچھے سے کیونکہ ان میں بھی پانی ہوتا ہے ان کو اچھے سے پہلے اپنے پانی میں پکنے دینا ہے وہ تقریباً آدھے سے زیادہ گل جائیں گے اپنے پانی میں ہی اور اس کے علاوہ جب ان کا اپنا پانی خوشک ہو جاتا ہے تو پھر ان میں کچھا پانی نہیں رہتا اور بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے نہیں تو وہ جو ان کا اپنا پانی بھی ہوتا ہے پھر یہ گریوی کا پانی بھی بھر جاتا ہے تو ان کا کچھا پانی شوربے میں فیل ہوتا ہے تو اگر اس کو اچھے سے بھون لیں پانی خوش کر لیں تو بڑا زبردست اس کی جو ہے وہ ٹیسٹ آتا ہے اور بڑی زبردست گریوی بن جاتی ہے تو یہ جی میرا سالن ریڈی ہو گیا ہے میں گرم سالہ پاورڈر ڈال کے اس میں چولہ بند کر دوں گی اور اس دھککن کو اوپر سے پتیلی کو ڈھک دوں گی تاکہ وہ اچھے سے گرم سالے کی خوشپو اندر بس جائے تو بڑی زبردست یہ بھی گرمیوں میں شوربے والا سالن کیونکہ اچھا لگتا ہے تو یہ بڑی زبردست ہمارے ٹینڈے چکن تیار ہو گئے ہیں روٹی بھی میں نے تیار کر لی ہے تو اب میں آپ کے ساتھ سپیکٹی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ جی آئل گرم کر کے میں نے اس میں ادر گلسن کا پیسٹ ڈال دیا ہے سپیکٹی کی جو ریسپی ہے وہ ہر ایک کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے ہر ایک اپنے حساب سے اس میں سپائسز ایڈ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ میں تو اس کو بہت ہی سمپل ویسے بناتی ہوں جو چیز گھر میں اویلیبل ہو جو چیز رکھی ہو بس وہ ڈال کے تو سمپل سپیکٹی کو میں نے نمک ڈال کے پانی میں اس کو وائل کر لیا تھا پھر اس کو پانی کو ڈرین کر کے میں نے اس میں ایک چمچ آئل ڈال کے سپیکٹی کو رکھ دیا تاکہ وہ جڑے نہ تو میرے پاس چکن رکھا ہوا تھا بونلس تو بس اس کو میں نے کیوبز میں کٹ لیا ہے ادھر گلسن کا پیسٹ جو تھا وہ میں نے ڈال لیا اس کو فرائی کر کے تو ساتھ ہی میں نے چکن ایڈ کر دی ہے اور جب چکن فرائی ہو جائے گا اس کا پانی خوشک ہو جائے گا تو میں باقی سپائسز جو ہیں وہ ون بائی ون اس میں ڈال دوں گی جو بھی سپائسز آپ کے پاس اویلیبل ہیں آپ وہ ڈال لیں اور اس کو جو ہے وہ زیادہ کوئی مخت زیادہ احتمام کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ میں نے چیلی فلیکس ڈال لیں اس میں دو چھوٹے چمچ یہ میں نے اس میں چیلی ساوس ڈال لیا یہ بھی آپ اکارڈنگ ڈو یور ٹیسٹ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور یہ میں نے اب اس میں نمک ایڈ کیا ہے آپ نے سپائسز بنانا ہے تو اس حساب سے آپ سپائسز تھوڑے زیادہ ڈال لیں اگر آپ نے اس کو سمپل آپ نے تھوڑا کم سپائسز والا بنانا ہے تو پھر اس میں تھوڑے کم ڈال لیں یہ جی میں نے چکن پاودر ایڈ کیا تھا اس میں تقریباً ڈیڑ چمچ تو بونلس چکن میں خاص طور پر جو فریز کر کے ہم رکھتے ہیں تو اس میں جو ٹیسٹ ہے وہ کوئی خاص جو ہے وہ سٹرانگ نہیں ہوتا تو یہ ڈالنے سے تھوڑا ٹیسٹ انہینس ہو جاتا ہے تو یہ ساتھ میں نے پیپری کا پاودر ایڈ کیا اس میں اور یہ ڈال کے اب ساری چیزیں ہم مکس کر لیں گے مکس کر کے پھر میں تھوڑا سا اس میں سویا سوس ایڈ کروں گی اس سٹیج پہ اب آپ اگر ویجیٹیبلز ایڈ کرنی ہے تو آپ ویجیٹیبلز بھی ایڈ کر لیں تو میں خالی چکن والی بنا رہی ہوں ویجیٹیبلز تھی بھی نہیں گھر میں ویسے بچیوں کو کوئی خاص پسند بھی نہیں ہے لیکن مجھے اچھی لگتی ہے مجھے ٹیسٹ بھی اچھا لگتا ہے اور اس میں تھوڑا کلر آ جاتا ہے آپ کی سپیکٹی میں وہ تو ڈش میں بڑی خوبصورت لگتی ہیں تو جو ویجیٹیبل آپ ایڈ کرنا چاہیں آپ اس میں ایڈ کر دیں اس میں آپ بروکلی ایڈ کریں آلو ایڈ کریں آپ اس میں مٹر ایڈ کریں آپ اس میں جو بھی بچوں کو پسند دو یہ سویا سوس ڈال ہے میں نے اس میں یہ بھی آپ اکارڈنگ ٹو یور ٹیسٹ آپ جتنا ڈالنا چاہیں اس میں ڈال دیں جتنی آپ نے اس کی جو ہے وہ بنانا ہے آپ نے اس کو سپائسی یہ میں نے تھوڑے سے مکس ہرب اس میں ایڈ کیے تو اگر آپ نے خالی ویجیٹیبلز کی بنانی ہے تو آپ خالی ویجیٹیبلز والی بھی بنا لیں آپ چکن ناؤس میں ایڈ کریں اور باقی سارا اس کا طریقہ یہ ہی ہوگا تو یہ جی کوئی ہری پیاز میں رپس رکھی ہوئی تھی تھوڑی سی اور ساتھ میں ہری میرچ تو وہ میں نے ڈال دیا ہری میرچ ویسے بچوں کے لئے اگر آپ بنا رہے ہیں تو آپ نہ ڈالیں جو بہت چھوٹے بچے ہیں لیکن مجھے کیونکہ اچھی لگتی ہے تو میں نے پھر اس میں ڈال دیا تو اس سے بھی بڑا فریش سا اچھا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے آپ کا تو اس کے علاوہ مجھے شملہ میرچ اس میں بہت اچھی لگتی ہے گاجریں اچھی لگتی ہیں تو ابھی کیونکہ نہیں تھی تو میں پھر سمپلی ایسے بنا رہی ہوں سپیکٹی میری تھوڑی زیادہ میں نے بوائل کر لی تھی اور اس حساب سے مجھے تھوڑا لگ رہا تھا کہ میری جو ہے وہ چکن کم ہے تو پھر میں نے اوپر سے تھوڑا اس میں کیچپ ڈال دیا ویسے عام طور پر میں کیچپ بھی ایڈ کرتی ہوں کیونکہ اس سے آپ کا بڑا زبدست سجٹ پڑا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے تو یہ جی میں نے اس میں کیچپ ایڈ کر دیا ہے اور کیچپ ایڈ کر کے پھر میں اچھے سے اس کو مکس کر لوں گے اور آپ کی سپیکٹی تیار بہت ہی جلدی اور آسان بننے والی ہے خاص طور پر بچوں کو جب کچھ نہیں پسند ہوتا اور وہ کچھ نہیں کھا رہے ہوتے تو جو ہے آپ ان کو بنا کے دے دیں یا ایون آپ کے گھر میں مہمان آ جاتے ہیں تو آپ کی جو آپ سرف کر رہے ہوتے ہیں ریگلر کھانا تو یہ آپ کے پاس ورائیٹی ہوتی ہے آپ کے پاس آپشن ہوتے ہیں تو یہ جلدی سے بن جانے والا ہوتا ہے اور آپ آرام سے ان کو بھی سرف کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ اس میں چکن ڈالیں جو بھی چیز اویلیبل ہو آپ اس کے ساتھ بنا کے تو یہ ایک آپ کی جو ہے زبردست سڈش تیار ہو جائے گی جو ٹیبل پہ بھی بہت اچھی لگے گی تو یہ جی آج کی میری دو ریسپیز تھیں بہت ہی سیمپل بہت ہی جلدی بننے والی بہت ہی اچھی اور گرمیوں میں خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں زیادہ دیر کچن میں نہ کھڑا ہونے پڑے اور جو انسٹنٹ بن جائے چیز ہم وہی بنائیں تو یہ جی میں نے ریش آؤٹ کر لی ہے اپنی سپیکٹی اور بچوں کو میں نے ڈرائے کروائی ہے شوق سے کھا رہے ہیں دونوں اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا یہ میری بڑی سمپل سی دو ریسپیز تھیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے مزید ریسپیز کے ساتھ ملاقات ہوگی اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا اپنا خیال رکھے گا میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اللہ حافظ